ہیلو دوستو میرا نام دکشانتر پارٹھی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل دکشانت یوٹیوب چینل تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل بڑھیاں ہوں گے تو دوستو آج کے میچ میں ہم بات کرنے والے ہیں بی بی ایس ورسیس ڈی بی کے ٹیم پیڈکسنز کے بارے میں دوستو اس ویڈو میں ہم جانیں گے ٹیم پیڈکسنز کے بارے میں اور دوستو جانیں گے پیچ کنڈیسنز کے بارے میں اور جانیں گے ہیٹ ٹو ہیٹس کے ریکارڈ کے بارے میں اور سارے پیلیرز کے سٹیٹس کے ریکارڈ کے بارے میں جانیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈو کو دیکھنے کے بعد کہیں اور جانے گیروت نہیں پڑے گی تو اس سے پہلے کہ دوستو آپ لوگ ویڈو کے بھانو میں خو جائیں آپ لوگ سے چھوٹی سے گزاریت ہے کہ آپ لوگ ویڈو کو ابھی سے لائک کر دیجئے کیونکہ دوستو آپ لوگ بعد میں بھول جاؤگے یہ میری گارنٹی ہے جو چلیے دوستو ٹائم ویس نہ کرتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ بی بی ایس ورسیس ڈی بی کے بیچ میں کلک کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے اس ہوم پیج پہ آ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو بی بی ایس ورسیس ڈی بی کا میچ ہے یا میچ نمبر 49 ہے تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ پیچ کنڈیسنز کے بارے میں دوستو آج کا جو پیچ ہونے والا ہے آج کا جو پیچ ہوگا یا پیچ دوستو باولنگ پیچ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو باولنگ پیچ ہے ٹیٹن کا مقابلہ ہے دوستو آپ لوگ کو پیسرز جو ہے جیدہ سے زیادہ آپ لوگ کو کھلانے ہیں یعنی کہ دوستو آپ لوگ کو میڈیم پیسرز کے ساتھ ہی جانا ہے تو دوستو جیسے ہم لوگ پہلے کریٹ ٹیم کے اوپر کلک کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے اس ہوم پیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوگے کہ آپ کو پہلے وکٹ کی پر دیکھا گیا ہے دوستو اگر بات کرتے ہیں بی بی ایس کیا بی بی ایس کا اگر ہم لوگ میچ ہے ہیٹ ٹو ہیٹ کی ریکارڈ کی بات کریں گائز یہاں پہ پہلا میچ جیتے ہوئے تھے دوسرا میچ ہارے تھے پھر تیسرا میچ یہاں پہ جیتے ہوئے تھے ٹھیک ہے اگر ہم last 3 میچ کی بات کرتے ہیں وہیں دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈی بی کے ریکارڈ کے بارے میچ کے تو یہاں پہ لاشت کا تین میچ کی بات کریں دوستو پہلا میچ جیتے تھے دوسرا میچ ہارے تھے پھر سے تیسرا میچ جیتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دونوں دوستو 50-50 کا مقابلہ کوئی بھی ٹیم یہاں پہ جیت سکتی ہے یہاں پہ نہ زیادہ کوئی ٹیم اچھی نہ زیادہ خراب ہے کیونکہ آپ لوگ نے ریکارڈ دیکھ لیا ہوگا لگ 50-50 کا یہاں پہ چانسز یہاں پہ جیت ہار کا ہونے والا ہے چلے دوستو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں وکیٹ کیپر کے ریکارڈ کے بارے میں یہ ایسا کون سا وکیٹ کیپر ہے جس کو آپ لوگ تو آپ جو ہے grand league small league دونوں جیت پاؤگے اور ایسا کون سا player جس کو آپ کو بالکل سوچنا بھی نہیں اس کو آپ کو بالکل drop کر دینا ہے تو اس میں دیکھیں دوستو یہاں پہ کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ جو ہے دو ہی آپ وکیٹ کیپر یہاں پہ آج کے match میں کھلاوگے ٹھیک ہے چلے بات کرتے ہیں پہلے ہم لوگ batsman کی جے abbas one کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر ہم لوگ ان کے records کی بات کرے تو دوستو یہ جو ہے second down جو ہے batting کرنے کے لیے آتے ہیں کس پہ آتے ہیں guys second down batting کرنے کے لیے آتے ہیں اگر ان کے match records کی بات کرتے ہیں پہلے اگر last 2 match یہ بات کرتے ہیں پہلے match میں 36 run بنائے ہوئے تھے دوسرے match میں 8 run کا یہاں پہ score کیا ہوا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیٹن میار کافی اچھا یہ run مانا جائے گا بہت خراب نہیں مانا جائے گا بہت اچھا بھی نہیں مانا جائے گا لیکن ہاں دوستو average score ہے یہ second number batting کرنے کے لیے آئیں گے اس لئے یہاں پہ آپ کو جن کو pick کر کے جرور ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے اگر دوستو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پہ کے الیاز کے records کے بارے میں دوستو یہ number 4 پہ batting کرنے کے لیے آئیں گے اگر last 2 match کی بات کریں تو ان کا last 2 match کا کوئی score نہیں تھا دونوں یہ match میں انڈا بنا کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ ابھی اس match میں drop کروگے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ grand league کھیلو تو ایک بار اگر آپ لوگ select کرنا چاہو تو لے سکتے ہو لیکن small league میں ان کو آپ لوگ try نہیں کروگے چلیے ہم لوگ بات کرتے گائز یہاں پہ اس سری نیواز کے تو ان کا بھی record بھائیس آپ کافی اچھا نہیں رہا ان کا بھی record بیکار ہی رہا ہے تو ان کے بارے میں آپ جو ہے نئی select کروگے ٹھیک یہ number 3 پہ batting کرنے کے لئے آتے ہیں چلیے تو ان کو آپ لوگ نئی لوگیں بات کرتے گا اسے آپ پہ n patel تو n patel کا جو record رہا ہے number 4 پہ batting کرنے کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر دوستو ان کے record کی بات کرتے ہیں پہلے match میں 26 run بنائے ہوئے تھے دوسرے match میں ایک run بنائے ہوئے تھے تو دوستو یہ بھی کافی اچھے option number 4 batting کرنے کے لئے آئیں گے مدھیم میں آپ کو یہاں پہ گتی پردان کر سکتے ہیں run بنانے کے لئے جلدی opener کے ویگٹ گر جاتے ہیں تو اس لئے n patel کو آپ لوگ ٹیم میں select کر کے رکھوگے ٹھیک ہے اب دوستو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں n rasik patel تو ان کا record بھی کافی اچھا نہیں رہا ہے دوستو اگر ہم لوگ ان کے record کی بات کریں n rasik patel تو یہ number 7 بیٹنگ کرنے کے لئے آتے ہیں کافی نیچے بیٹنگ کرنے کے لئے آتے ہیں دوستو اس لئے میں یہاں پہ آپ کو suggestion نہیں دوں گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی نہیں لوگیں ٹھیک ہے تو آپ کو دو یہاں پہ ویگٹ کیپر کھلانے جے ابباس کو اور یہاں پہ n patel کو دو آپ کو یہاں پہ ویگٹ کیپر کھلانے ہیں تو چلی دوستو لوگ بات کر لیتے ہیں آپ بیٹنگ کی تو جیسے آپ بیٹنگ کو اپر کلک کرتا بیٹنگ میں ہر لمبے چوڑی لسٹ ہیں یہاں پہ آخر کس کو لیں کس کو نہ لیں تو چلی ہم لوگ ایک ایک بیٹنگ کے ریکارڈز کے بارے ہم آپ کو بتا جاتے ہیں تاکہ یہاں آپ کو اندازہ لگ جائے یہاں اس بیٹنگ کو آپ جو ہے گرینڈ لگ یا اپنے حساب سے کھلا سکتے ہو تو چلی دوستو لوگ بات کرتے ہیں آپ ایک بیٹنگ کا ریکارڈز اگر دیکھتے ہیں تو کے ریکارڈز نمبر ساتھ بیٹنگ کرنے کے لئے بھائی ساتھ یہ بھی کبھی کبھی آپ کو دیکھنے کو مل لائیں گے اور ان کا جو لاشٹ میچ کا پرفورمنس رہا ہے کوئی رن نہیں رہا یا نہیں کی جیرو رن رہا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو ان کو بھی میں نہیں لوں گا اپنے ٹیم میں تو آپ یہاں لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نمبر چار پہ جو بیٹنگ کرنے کے لئے آتے ہیں آپ لوگ نمبر چار والے کو لیں گے ساتھ والے کو نہیں لیں گے ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ ٹرائی نہیں کرو گے دوستو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں پہ دی راجدین کی تو آپ لوگ دیکھو گے ہاں پہ 97.91% لوگوں نے ان کو ٹیم میں لے رکھا ہے بھائی ساتھ یہ بیٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی کراتے ہیں یہ فرسٹ ڈاؤن جو ہے بیٹنگ کرنے کے لئے آئیں گے یعنی کی اوپن کرنے کے لئے آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے لئے تو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو یہ ایک آور بھی کم سے کم بولنگ بھی کراتے ہیں اس لئے یہ اہم ہو جاتے ہیں اگر دوسرے ہم کی ریکارڈز کی بات کرتے ہیں پہلے مچ میں 16 رن کا سکور کیا تھا دوسرے مچ میں 50 رن بنانے کے ساتھ ایک وکیٹ بھی لیا تھا تیسرے مچ میں بات کرے گا یہاں پہ 31 رن کا سکور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اگلے مچ میں آپ پہ ایک وکیٹ لیا ہوا تھا تو دیکھ سکتے ہو آپ run بھی بنا رہے ہیں دوستو ہر match میں اور wicket بھی نکالنا ہے تو اس لئے کافی اہم ہو جاتے ہیں آپ لوگ ان کو as a captain یا وائس captain بھی آپ لوگ ان کو try کر سکتے ہو تو چلی ہم لوگ دی رازدین کو ہم لوگ team میں select کر کے رکھ لیتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں آپ جے خان کے records کے بارے میں جے خان کے records یہ بات کریں گائز یہاں پہ یہ نمبر 5 بیٹنگ کرنے کے لئے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ دوستو ایک over بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ایک over ڈالیں گے اگر آپ ان کے records کے بات کریں تو پہلے match پہ 10 رن بنائے تھے اور ایک wicket لیا ہوا تھا دوسرے match میں یہاں پہ انہوں نے 20 رن کا یوگدان دیا ہوا تھا اور تیسرے match میں یہاں پہ 5 رن کا یوگدان اپنے بیٹ سے دیا ہوا تھا تو آپ لوگ ان کو چاہو تو grand league میں try کرنا آپ لوگ small league میں ان کو try نہیں کروگے کیونکہ grand league میں کافی کم لوگ نے ان کو لے رکھا ہوگا اگر اچھے لگے بھائی ساہب wicket نکال لے تو آپ کو کافی اچھے یہاں پہ ریکنگ مل سکتی ہے اس لئے آپ ان کو grand league میں try کر سکتے ہو head to head میں بلکل نہیں کروگے کیونکہ آپ دوستو اگر ان کو لوگ ہے تو آپ جو ہے risk لے سکتے ہو تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ jay khan کو جو ہے head to head record میں نہیں لوگے ٹھیک ہے چلی اگر دوستو میں آپ بات کرتے ہیں ان دونوں batsmen کہ تو آپ ان کو بھی بلکل نہیں لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی point اب تک ان کو موقع نہیں ملا کھلنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں چلی ہم لوگ نیچے تھوڑا یہاں پہ اور آتت آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ احمد کی بھائی ساہب batsmen کی بات کریں احمد کا record کی بات کریں گائیس یہاں پہ تو احمد نمبر تین بیٹنگ کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک over بھی آپ کو ڈالتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ run records کی بات کریں گائیس last 3 match میں پہلے match میں انہوں نے 51 run کی پاری کھیلی تھی دوسرے match میں 6 run کی پاری کھیلی تھی اور تیسرے match میں 57 run کی پاری کھیلی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھے batsmen ہیں اور ان کے bats سے لگاتار run لگ بھگ نکلتے ہیں تو ان کو آپ جرور سے جرور آپ لوگ try کروگے چاہے آپ لوگ grand league کھیلو یا پھر small league کھیلو تو آپ جو ہے ان کو دونوں میں آپ لوگ try کروگے اب گئیسے لوگ بات کر لیتے ہیں ایپ ساوقت batsmen کی اگر بات کرے گائیس تو یہ جو ہے number 4 پہ batting کرنے کے لیے آتے ہیں اگر batting order کی بات کریں تو number 4 batting کرنے کے لیے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ دوستو اگر last match performance کی بات کرنے ان کو batting نہیں ملی تھی ٹھیک ہے ان کو batting نہیں ملی تھی تو اس ساب سے ان کو اس match میں ہو سکتا ہے کہ ان کو آرام دیا جائے ان کی جگہ پہ کسی اور batsman کو یہاں پہ کھلایا جا سکتا ہے تو ان کو میں ابھی نہیں لے رہا ہوں ٹیم میں کیونکہ دوستو آپ ان کا record دیکھ سکتے ہو اگر یہ لوگ کھیلتے ہیں گائیس اگر playing element میں رہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو grand league میں try کرنا small league میں try نہیں کروگے ٹھیک ہے وائی حال ان کا بھی رہا ہے اس رائے کا ان کا بھی یہی حال رہا ہے last match میں ان کو بھی batting نہیں ملی تھی 3 یا نمبر 4 تک batsman ہیں ان کو ہی آپ کو ٹیم میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جیدہ زیادہ آپ کے allrounder کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ allrounder balling بھی کراتے ہیں اور batting بھی اچھی کر لیتے ہیں تو جلے دوستو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایک اور batsman کی وی جیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وی جیت اگر records کی بات کریں دوستو یہ نمبر 8 پہ batting کرنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ایک over بھی ڈالتے ہیں اگر ان کے batsman کی بات کریں balling کی record کے بات کریں تو دوستو یہ پہلے match میں دو وی جیت لیتے ہیں دوسرے match میں ایک وی جیت لیتے ہیں یعنی باتting تو نہیں مل لیتے ہیں اگر ball ان کو ملتی ہے اور کرانے کے لیے تو یہ وی جیت آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں یہ بھی grand league کے لیے وی جیت آپ کے لیے best option ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی آپ لوگ team میں رکھ سکتے ہو یا پھر آپ اگر ایک الگ batsman کو کھلانا چاہتے ہو گائز تو یہاں پہ آپ jay khan کے ساتھ جا سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے jay khan کو team میں رکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ all rounder کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دوستو بات کرتے ہیں all rounder کی تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں بھی کافی لنبی لائن لگی ہوگی ایک سے بڑھ کوئی کھاتا نہیں کھولا تو کوئی ویکٹ بھی نہیں لیا تھا تیسرے match کی بات کرتے guys یہاں پہ سات رن کا یوگ دان اپنے بیٹ سے دیا ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو guys 4 ویکٹ پہلے match ملیے تھے یہ کافی آئیم ہو جاتے حالان کہ last match میں موقع نہیں ملی 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 گا تو کافی اچھے performance کریں گے ویک گرنیشن کو ہم ٹیم میں select کر کے رکھ لیتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں پہ KS ناکاس کی بات کرتے کسی بات کرتے ہیں ناکاس کی بات کرتے ہیں تو ان کا performance دوستو یہ number 3 بیٹنگ کرنے کے لئے آئیں گے اس کے ساتھ دوستو اگر ان کو balling ملتی ہے تو یہ کافی آپ کو اچھے ویک نکال دے سکتے ہیں لیکن دوستو ہم لوگ ان کو small league میں try نہیں کریں کیونکہ سامنے والا بندہ ان کو try نہیں کیا ہوگا تو اگر ان کو bowling نہیں ملی تو بائی چانس bowling نہیں ملی تو آپ نقصان ہو جائے گا پھر آپ لوگ مجھے گالی دوگے اس لئے میں دوستو کہتا ہوں کہ آپ لوگ grand league میں بہت کم لوگ نے ایسے players کو لے رکھا ہوگا اگر یہ 2-3 wicket نکال لیتے تو آپ کو کافی اچھی rank یہاں پر مل سکتی ہے چلیے 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 ساہب کی بات کر لیتے بھائی ساہب تو ان کا record کافی اچھا رہا مقابلے میں دوسرے نمبر سیکنڈ میں بیٹنگ کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے ساتھ 2 over بھی کرائیں کتنا over 2 over بھی پورا کرائیں گے اگر دوستو ان کے لوگ match record کی بات کر لیتے تو پہلے match 16 run کے ساتھ 2 wicket لیے ہوئے تھے دوسرے match میں 16 run آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کافی اچھے player ہو سکتے ان کو آپ لوگ آج کے match میں captain وائس captain try نہیں کرو ٹھیک ہے اب دوسرے لوگ بات کرتے ہیں آر رانہ سنگھ آر رانہ سنگھ ریکارڈ کرنا تو بھائی سب کافی نیچے بیٹنگ کرنے کے لئے لگ آٹھ نمبر بیٹنگ کرنے کے لئے یا پھر نمبر 6 بیٹنگ کرنے کے لئے بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور بیداز کرنے چلیے ہم لوگ سیلیٹ کر لیتے ہیں چلیے یہاں پہ دوسطو ہم لوگ نے اتنے سیلیٹ کر لیا اب دوسطو ہم لوگ بات کر لیتے بولر کی بولر کی بولر 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 اوپسن ہے آپ نیجے تک چیک کر سکتے کافی سارے آپ دیکھ مل جائیں گے پہ بولر بولر ایج خان کا ریکار کی بات کرتے ہیں ایج خان دوسطو دو وار پورا ڈالیں گے اگر اگر لوگ یہاں پہ وکیٹ کی بات کرتے لاش کتنے وکیٹ لیے تھے دوسرے وکیٹ میں کوئی وکیٹ نہیں میرا تھا ان کو اور تیسرے وکیٹ کا یوگ دان انہوں نے دیا ہوا تھا اپنے ٹیم کے لیے دوسرے اچھے اپسن ہیں ان کو ٹرائی کر سکتے ہو چلیئے ان کو میں ٹرائی کر دیا دوستو ہم لوگ ان سرما کی بات کرتے ان سرما بات کر دوستو دو ور پورا ڈالیں گے بولر دو ور پورا ڈالیں گے پہلے وکیٹ کوئی وکیٹ نہیں لیا تھا دوسرے وکیٹ وکیٹ یوگ دیا ہوا تھا ٹیم سیلیکشن میں 41% لوگ نے ٹیم میں لے وکیٹ دوسرے وکیٹ تیسرے وکیٹ نہیں لیا تھا لیکن دوستو ہیں کافی اچھے گین واج ان کو آپ لوگ جرور آپ ٹرائی کرنا چاہے گرنڈلی کھیل لے ہو یا پھر آپ لوگ اگر دوستو ہم بات کرتے ہیں اگلے بولر کی ایم رہیل کی بات کر لیتے ہیں اگر بات کرتے ہیں گائز ایم رہیل کا جو ریکارڈ رہا ہے یہ بھائی سب 5 نمبر بیٹنگ کرنے کلیاتے ہیں بیٹنگ کافی اچھا بیٹنگ کافی اچھے کرتے ہیں 5 نمبر بیٹنگ کن نکلائیں گے دو اوور پورے ڈالیں گے اس کے ساتھ دوستو پہلے مچ میں 18 رن کا یوگ دان دیا ہو تھا دوسرے مچ میں 35 رن بنانے کے ساتھ دو وکیٹ بھی لے گئے تھے تو یہ کافی اہم ہو جاتا دوستو کیونکہ بولر رن بھی بنا رہے ہیں اور بیٹنگ کے ساتھ بولنگ بھی کافی اچھی کر رہے ہیں تو اس لئے آپ ایم رہیل کے ساتھ یہاں پہ جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلی ہم لوگ ایم رہیل کو یہاں پہ ٹیم میں سیلیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں چلی دوسرے ہم لوگ آور بولر کی بات کر لیتے ہاں پہ احمد جدہی کی بات کر لیتے ہیں تو اگر ان کی بات کرتے گائز تو ان کا record بھی کافی ٹھیک ٹھیک ٹھا کر رہا ہے اگر ان کی performance کی بات کر دے گائز تو پہلے match میں انہوں نے 19 سن کا یوگ دیا تھا دوسرے match میں نور رن کا performance دیا تھا اور 3 wicket بھی لے گئے تو یہ بھی کافی اہم gain واج ہے آپ لوگ ان کو grand league اور small league دونوں میں try کر سکتے ہو یہ بھی 2 سکتے ریکارڈ تو ہم لوگ دوستو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ایم رہیل کو یہاں پہ ٹیم میں select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دوستو یہاں پہ احمد جزائی کو بھی try کر سکتے ہو چلیئے تو ہم لوگ 40 ساہب میں سے آپ اس کو try کر سکتے اس پہ save team پہ click کر لینا ہے save team پہ click کرنے کے پہ پہ ملیں گے دوستو ایسی ویڈیو ساتھ تب تک لیے thank you for watching take care bye jayin vanday matram